اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے چھپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے ایک عورت نے بوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندہ پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چارٹ چارٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونے خامند کا حق ادا نہیں کیا دونوں کو بیلنس کیا ہے بہترین مسلمان ہوئے ہیں جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی غصے کو پینا سیکھو غصے کو دبانا سیکھو غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی دل گریہ سمجھنوں ڈوکھے کون دلانیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے بنج مہانے ہو میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو اس زبان پہ قابو کر لو خاموش رہنا سیکھ لو غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامن چپ کر جائے خامن کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی چپ کر جائے تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے آپ کے بچے بھی گئے اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ فوتو کی بیچاری وہ تھی بڑی لڑا کی چھوٹے قادی آئے تھی چنگا شرلی پٹاخا ہے تو وہ آئی میری بہن کے پاس کہتے ہیں بیبی میری یہ نو ماں میرنال بڑا لڑتی ہیں لڑتی آپ تھی میری یہ نو ماں میرنال بڑا لڑتی ہیں میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میری یہ نوکر بن جانا اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سے جرے تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا کہا کہ ماشی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تاویز تم نے یہاں رکھ لینا ہے اور چک مار لینا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا گر گیا تو وہ تیری خیر کوئی میں اور وہ اس نے کیا کیا اس کو چھپ کروانے کا طریقہ تو تاویز کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے تو ایک ہفتے کے بعد آگئی بی بی تو تو بڑا چنگا تاویز دیتا ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماشی شریفان چھپ ہو گئی تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تاویز دیتا ہوں ماشی شریفان والا آپ کو بھی دیتا ہوں ماشی شریفان والا تاویز لے لو آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے چھپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے آپ خاموش رہنا سیکھو آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو یا مرد کی بھی جواب ہے عورت کی بھی جواب ہے تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں ان کو ٹائم دو میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو رب نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی ہی سب سے بہترین مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خاموش کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خاموش کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندہ پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چارٹ چارٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونے خاموش کا حق ادا نہیں کیا دونوں کو بیلنس کیا ہے بہترین مسلمان ہوئے ہیں جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک آپ نے گیارہ شادیاں کی یہ شوق کی نہیں تھی یہ اللہ کے حکم کی تھی اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لئے تھی کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو جب تک آپ کو سبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی غصے کو پینا سیکھو غصے کو دبانا سیکھو غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی بہت حسین ہو جائے گی زندگی اندر ہے باہر نہیں اب روز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے لائف تو اندر ہے دل دریاء سمدنوں ڈوکھے کون دلانیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو یہ اندر ہے لائف لائف اندر ہے اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو جب اندر بجا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی آسم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شاہ اچھی نہیں لگتی حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے سب کچھ موجود ہے میرے بیٹے کا نام آسم تھا جو فوتوہ بھی جب چھتی سال کے عمر میں تو کوئی شاہ اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آگئے یہ اندر میں خوشحالی ہو اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا اللہ کے نبی کی طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا ایک ہمارا دوست تھے وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑی رکھنے کا شوق ہو گیا اب بیوی ان کی لکاوٹ بنے کہ داڑی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی اب وہ کافی دیر بچارے سوچتے رہے ایک دن ان کو ترقیب سوچی آکے بیگم سے کہنے لگے میرا جیچ آ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑی رکھوں یا پہلے شادی کروں تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑی رکھ لو پہلے داڑی رکھ تو ایسے ہم انہیں بیگمات کو مناو پیار محبت سے عزت تو نبی کے طریقے میں ہے نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا اگر میں ڈاکٹر ہوتا میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے بہت اعلیٰ ڈاکٹر تو میں یہاں کھڑا ہوتا مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آئے ہے میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھائے حضرت آئیشہ کی دلداری فرما رہے ہیں آئیشہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے میرے لئے تو مرنے ہی آسان ہو گیا ہے پھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لئے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے باقی یہ صرف دلداری کے لئے تھا ایک دوسرے کی تعریف کرو ایک دوسرے کیلئے اظہارِ محبت کرو آج کا محول ایسا ہے بیگم سے کہو گے آئی لب یو آگئی خیرت ہے کیوں ہے وہ تم سے کہے گی آئی لب یو تو تم ہی پوچھو گے خیرت ہے کوئی چکرتا نہیں آرہا ہے اظہار کرو اظہارِ محبت کرو اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے ہمیں ان سے پیار ہے ان کو عزت دو ان سے اظہارِ محبت کرو ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے ایک مورید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھیں لے کہ کھانا کس نے بنایا تو مورید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا کہا اس کو بلاؤ گی ان کی بیگم آگی تو فرمانے لے کہ بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا بہت مزے کا تھا وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے کیا ہوا تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مورید کے پاس مجھے تیس برس ہو گئے ہیں تیس سال کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں تھی تو اظہار کرو اظہار کرو حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں جو ہی حضرت فاطمہ تھی تو آپ ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے وہ ہی نہیں کھڑے رہتے تھے اور ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے وہ کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چار پائے میں بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ یہ عزت دو وہ تمہارے بن تمہارے رہیں گے تمہارے بن کے چلیں گے ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی وہ کھڑی ہو جاتی آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چار پائے بھی بٹھاتی پھر خود نیجے بیٹھتی تھی تو اظہار بہت بڑی دوا ہے بہت بڑی غزا ہے انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے خوش آمد نہیں ہے خوش آمد حرام ہے اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی کرو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی باقی سب دھوک ہے میرے رب کی قسم سب فریب ہے خوش سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں عربوں پتی ہیں پاؤنڈ میں ٹھیک ہے وہ آگئی اور آگئے رونا شروع کر لیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش حسمت ہوں بڑی دولت ہے بڑی گاڑی آئیں لیکن میں سب کو کیا کروں میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں ہر شاہ اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں اس کے چند دن بعد ایک اور واقع پیش آئے ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے ہر شہ دی ہے لیکن میری بیوی کی زبان تیس فٹ لمبی ہے میں ایک ساٹھے انتی فٹ کٹا دے باقی ران گئے کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے میں تنگا اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا تو بھائی بہنوں بچوں بچیوں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے اللہ کی قسم اس کی سوا کوئی طریقہ نہیں